شہباز شریف کے داماد علی عمران کی جائدات ضبط کرنے کے خلاف کیس کی سامات ہوئی جہت محمد آزم نے نیب تفتیشی کو تین افتوبر کے لیے نوٹس جاری کر دیا ہے آپ کو اپڈیٹ کیا جا رہا ہے شہباز شریف کے داماد علی عمران کی جائدات ضبط کرنے کے حوالے سے کیس کی سامات ہوئی جہت محمد آزم نے نیب تفتیشی کو تین افتوبر کے لیے نوٹس جاری کر دیا ہے آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں کہ شہباہ شریف کے داماد کے حوالے سے کیس کی سماعت ہوئی بات کر لیتے ہیں نمائنہ لاہورڈ نیوز محمد سکلین جعوید سے سکلین جعوید بتائیے گا تساہی جی تصحاب دالت کے جج محمد آزم نے شباہ شریف کے داماد عمران علی کی جہداد کرنے کے حوالے سے کیس پر نیاب کے تفتیشی کو نوٹس جاری کرتے ہوئے تین اکتوبر کو طلب کر لیا ہے اس سے قبل اعتصاب دالت کے جج نجم الاسم نے کیس پر سماعت کرتے ہوئے یہ کیس اعتصاب دالت نمبر دو کے جج محمد آزم کو بجوایا تھا کہ اس حوالے سے اسے مرکزی کیس کے ساتھ سماعت کے لیے لگایا جائے جس پر عدالت نے نیاب تفتیشی کو نوٹس جاری کرتے ہوئے سماعت تین اکتوبر تک ملتوی کر دی ہے اس حوالے سے نیاب کی طرف سے جمع کر رہ گیا یہ رپورٹ میں بتایا گیا کہ عمران علی کے نام پر علی پروسیڈ فوڈ علی اینڈ فاطمہ ڈویلپرز اور علی اینڈ کمپنی کے علاوہ مدینہ فیڈ ملز غوث آدم ڈویلپرز اور گل برگ میں ایک پلارٹ بھی ہے اس کے علاوہ علی ٹریٹ سینٹر اور علی ٹاور میں ایک دبان اور ایک اپائٹمنٹ بھی اس کی ملکیت ہے اس کی کرکی کے حوالے سے مصبع اور رحمان ایڈوکیٹ نے پیش ہو کر بتایا کہ ان میں سے علی اینڈ فاطمہ ڈویلپرز اور علی اینڈ کمپنی اب عمران علی کی ملکیت نہیں ہے لہذا ان کی کرکی نہیں ہو سکتی جس پر عدالت نے ایک کیس عدالت نمبر دو کو بجواتے ہوئے سمات ملزوی کر دی بہت شکریہ آپ کا محمد سکلان جاوید